موسیقی 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 ڈیپارمنٹ ہمارے لئے ہے اور ہمارا پرزور وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگ سیف رہیں اپنے گھروں میں رہیں ہم کو یہ بیماری نہیں لگے لیکن کچھ لوگ جو ہے شرارت کر رہے ہیں کہ وہ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے پلیز آپ یہ نہ کریں یہ بیماری دوسروں کو لگائیں تو اس کا بھی ہمیں یہ گناہ لگے گا اس سے لئے آپ اپنے گھروں سے نہ نکلے بتایا ہے کہ ہیلپ لینڈ نمبر شروع ہوگا انجوبن کا انشاءاللہ وہاں سے آپ کو میڈیکل ایٹ جو بھی ضروری ہے ڈیلیوری کیس کا اگر کچھ پرابلم آیا آپ کو کسی کا ہارٹ کا پرابلم آیا تو آپ کو کہیں جانے نہیں مل رہا ہے تو آپ ہیلپ لینڈ پر کانٹرکٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ریشن کیٹ بھی شروع کرنے والے ہیں ایک دو چار دن میں آناچ کی قلت کے وجہ سے پورا مسامان نہیں آ پایا ابھی آ جائے گا دو چار دن میں وہ بھی شروع ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ میں مدینہ ویلفیر ٹرسٹ والے بھی جو ہے وہ لوگ بھی کر رہے ہیں ہمارے رحمان فورڈنشنل ہنیب بھائی وہ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں مدینہ مسجد میں یہ ہمارے زہیر بھائی مطین بھائی سرفراز سندی وغیرہ یہ سب لوگ محنت کر رہے ہیں ہر چیز کی آپ کو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی کسی چیزوں کی آپ پلیز برائے مربانی اپنے گھروں میں رہے ہیں اگر کچھ بھی بڑا پروبلم ہے تو آپ ہیلپ لینڈ سینٹر انجومن ہے وہ شروع کر رہا ہے اس میں آپ فون کریں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ہم مدد پہنچائیں آپ کو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سمی اللہ بھائی انہوں نے کئی سارے باتیں جو ہے عوام کے سامنے رکھی ہے کہ social distance جسے منٹین کرنا ہے وہ کئی جگہ پر نہیں ہو رہا لوگ یہ کھٹا ایک جگہ پر بیٹھ رہے ہیں یا تو پھر کھیل کود رہے ہیں کئی جگہ پر ایسا دیکھا گیا کہ لوگ شرارت بھی کرتے نظر آئے لہٰذا یہ ایک مہاماری ہے جسے کہا جاتا ہے کہ عالمی وبا ہے اور یہ اب تک اللہ کا شکر ہے کہ کرم ہے اس کا کہ ہمارے شہر تک نہیں پہنچی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل طرح سے safe ہیں اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہلپ لائن نمبر بھی شروع کیا جائے گا اور جن کو بھی راشن کی ضرورت پڑے گی تو اس ہلپ لائن نمبر پہ آپ میڈیکل ہو یا تو پھر جو بھی ضرورتیں ہوں آپ وہاں پر رکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد پہنچا سکتے ہیں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ